ہیلو دوستوں ایک پر پھر سے ہمارے کلاس میں ہم تمہارا سوابت کرتے ہیں باتیں ہم لوگوں کی چل رہی ہیں کہ ایرو میٹک نیوکلیس پر کیسے کیسے رییکشنز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں اور اس کرم میں یہ آج پانچوہ لیکچر ہونے جا رہا ہے شروع کے تین لیکچرز میں ہم نے تمہیں الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن پر جو بھی سمجھا جانا چاہیے تھا وہ سارا کو سمجھا دیا چوتھے لیکچر میں ہم نے تمہیں ڈائزونیم سالٹس کے بارے میں سمجھایا اور آج کے اس کلاس میں ہم لوگ ایریل ہیلائٹس ایریل ہیلائٹس یا پھر تم کہہ سکتے ہو ہیلو ایرینز ان کے اوپر ہم لوگ باتیں کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی ایرومیٹک رنگ لے لو جیسا بینزین کو ہی لے لیا اس کے ساتھ جو ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہائیڈروزن ہے ان ہائیڈروزن میں سے کسی بھی ایک ہائیڈروزن کو ہٹاؤ اور ہائیڈروزن کو ہٹا کر ہیلوزن بولے تو فلورین کلورین برومین آیوڈین کچھ بھی لگا دو تو جو بننے والا اسٹرکچر ہوگا اسے تمہیں ایریل ہیلائٹ یا پھر ہیلو ایرین کی کٹیگری میں رکھو گے اور اس طرح کے کمپاؤنڈز کیسے کیسے رییکشنز کرتے ہیں وہ ہی آج کے کلاس کا کنسرن ہے رییکشنز ان کے رییکشنز کیا کیا ہوں گے تو ان کے دو مین رییکشنز ہیں پہلا ہے الیکٹروفیلک الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن اور دوسرا ہے نیوکلیو فیلک سبسٹیٹیوشن الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن اور نیوکلیو فیلک سبسٹیٹیوشن یہ دو ان کے مین رییکشنز ہیں اس کے بعد چھوٹے مٹے آدھار رییکشنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہی دو مین رییکشنز ہیں الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن اور نیوکلیو فیلک سبسٹیٹیوشن اور الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن پر ہم کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے دوسرے تیسرے لیکچرز میں ہم لوگوں نے جتنا الیکٹروفلک سبسٹیٹوشن پر بات کیا ہے اس میں ہیلو ایرینز کو بینہ نام لیے ہوئے ہم نے کور کر دیا ہے ہیلو ایرینز کیا کیا کر سکتے ہیں الیکٹروفلک سبسٹیٹوشن میں وہ سب کچھ تمہیں آتا ہے لیکن میں بھی تمہیں اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو گیا آتا ہے کی نہیں آتا ہے اسی لئے تمہیں تھوڑا سی جسٹ یاد دلا دیتے ہیں کہ الیکٹروفلک سبسٹیٹوشن میں یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد نیوکلیو فلک سبسٹیٹوشن کو ان لوگ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو الیکٹروفلک سبسٹیٹوشن پہ تم جانتے ہو بینزین ہے C6H6 کوئی بھی الیکٹروفائل آئے گا اور جب الیکٹروفائل آئے گا تو کیا کرے گا بینزین رنگ کے ساتھ رییکشن کرے گا اور ان میں سے کسی ایک ہائیڈروزن کو ہٹا کر کے اس کی جگہ خود لگ جائے گا تو یہاں سے ہائیڈروزن ہٹایا اور ہائیڈروزن ہٹا کر کے الیکٹروفائل کو ہم نے لگا دیا باقی سارے کے سارے ہائیڈروزن ایٹمز جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ویسے ہی پریزینٹ ہے ہائیڈروزن جو باہر نکلا H پلس بند کر کے باہر نکلا تو الیکٹروفائل آیا اور ہائیڈروزن گیا یہ ہی الیکٹروفلک سبسٹیٹوشن ہوتا ہے ہم لوگ اس کو خوب جانتے ہیں اس کا میکنزم بھی ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر بنزین کے ساتھ کوئی اور گروپ کنیکٹیٹ نہیں ہے تب تو سکھیلगہ الیکٹروفائل کہیں پر بھی reaction کرلیں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بنزین کے ساتھ اگر ایک الیکٹرون ڈونیٹنگ ڈونیٹنگ گروپ کنیکٹیٹ ہے تو یہ جو الیکٹروفائل ہوتا ہے وہ اوٹھو پوزیشن اور پیرا پوزیشن پر ویٹشن کرتا ہے الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کے پرزینس میں بنزین الیکٹرو فائل جو ہے رنگ کے اوٹھا پوزیشن پر مطلب یہاں پر جو ہائیڈروجن اس کو ہٹا کر کے خود وہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا یا پھر پیرا پوزیشن پر یہاں پر جو ہائیڈروجن اس کو ہٹا کر کے خود کنیکٹ ہو جائے گا تو اب جو ہمیں پروڈکٹس ملیں گے الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ یہاں پر کنیکٹیڈ ہے اور جو الیکٹرو فائل ہے اوٹھا پوزیشن پر پلس الیکٹرو فائل جو ہے وہ پیرا پوزیشن پر یہ اتنی باتیں ہم لوگ جانتے ہیں تو ہیلو ایرینز میں جیسے ہم لوگ اب ایک پرٹیکولر ایکزامپل لیں ماندھو ہم کلورو بینجین کا ہی ایکزامپل لیں بینجین کے ساتھ ایک کلورین لگا دیا اور یہ ہو گیا الکیل ہیلائیڈیا ہیلو ایرین کا ایک بہت ہی سیمپل ایکزامپل کلورو بینجین کلورین کے پاس لون پیار ہے کلورین لون پیار رنگ کو ڈونیٹ کر سکتا ہے تو ایک تو یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کی طرح سے بھی ہیپ کرے گا الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کی طرح سے بھی ہیپ کرے گا تو الیکٹرو فائل یا تو اس کے ارثو پوزیشن پر یا تو اس کے پیرا پوزیشن پر یہ دو پاسیبل پروڈکٹ یہ دو پاسیبل پروڈکٹ ارثو پروڈکٹ اور پیرا پروڈکٹ اورتھو پر رییکشن تھوڑا کم ہوگا پیرا پر رییکشن تھوڑا آسانی سے اور تھوڑا زیادہ زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ اورتھو پر دونوں پاس پاس ہے دونوں میں ریپلسن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلورین جب یہاں پر پہلے سے پڑا رہے گا تو الیکٹروفائل کو یہاں پہنچنے میں تھوڑی مسکلے بھی ہوتی ہیں اور یہ کیا ہے اس سے کافی دور ہے جگہ بلکل خالی خالی ہے الیکٹروفائل فٹا فٹا آئے گا کر کے وہاں پر بیٹھ جائے گا مسکل نہیں ہوگی کلورین اور الیکٹروفائل میں ریپلسن بھی کم ہے سوکر ملا کر کے اورتھو پوزیشن پر الیکٹروفائل کم آنا پسند کرے گا پیرا پوزیشن پر الیکٹروفائل آنا زیادہ پسند کرے گا تو موشٹ آب دا ٹائم یہ میزے پروڈکٹ تمہارا رہے گا مطلب کیا تو ساٹھ ستر پرشنٹ یہ بنا اور دوسرا والا کم بنے گا تیس پرشنٹ کی اس پرشنٹ یہ بنا کچھ ایسا کہہ سکتے ہو کوئی ایسا کلکولیشن کر کے یہ جلٹ ہم نے نہیں لکھا ہے ٹیک بس ایسے ہی تم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے ہم نے یہ ستر اور تیس پرشنٹ ایسے لکھ دالے تو کوئی بھی الیکٹروفائلک سبسٹیٹویشن کرا ہوگا اورتھو پوزیشن پر ہو سکتا ہے پیرا پوزیشن پر ہو سکتا ہے اورتھوالا پروڈکٹ کم بنے گا پیرا پروڈکٹ زیادہ بنے گا جیسے تم نے کلورو بینجین کا کیا جو نائٹریشن کرا لیا تمام سارے رییکشن سے الیکٹروفائلک سبسٹیٹویشن میں نائٹریشن کرا لیا کلورو بینجین کا یہ تم نے لیا کلورو بینجین اور اس کا نائٹریشن کرا لیا اے ایسے انوہ تری اور ایسٹویشن کے ساتھ رییکشن کرانے گا تو نائٹریشن کرا ہوگے تو اورتھو پوزیشن پر نائٹرو گرو پیرا پوزیشن پر نائٹرو گرو پ سلپھونیا کرا لیا فیومنگ ایسٹویشن کے ساتھ رییکشن کرنے کا موقع دیا تو ارثو پوزیشن پر سالفونک ایسید اور پیرا پوزیشن پر سالفونک ایسید ہیلوجینیشن جیسے کلورین کنیکٹیڈ ہے لیکن ایک اور کلورین جوڑنا چاہے فیریک کلورائیڈ اور کلورین کی مدد سے رییکشن کراتے چلے گئے تو پہلا کلورین تو یہ رہا دوسرا کلورین یا تو ارثو پر آئے گا یا پھر دوسرا کلورین پیرا پر آئے گا اسی طرف سے اگر برومینیشن کرا لے برومین اور FEBR3 کبھی کبھی ہم FEBR3 کی جگہ پر کیول آئرن لے لیتے ہیں آئرن بھی کیا کرتا ہے برومین کے ساتھ رییکشن کر کے FEBR3 اندر یہ اندر بنا لیتا ہے تو ڈیریکٹلی تم feBR3 لے سکتے ہو یا پھر کیول آئرن بھی لے لیتا ہے آئرن جو برومین کے ساتھ رییکشن کر کے FEBR3 بنا لیتا ہے پھر افیو بیارتری وہی کام کرے گا جو یہ والا کام کرے گا سو ایک برومی سوری کلورین پہلے سے کنیکٹڈ ہے برومین یا تو آتھوں پر آئے گا یا پھر پیرا پر آئے گا تو یہ سب تو بچوں کا خیل ہے یہ سب تو ہم لوگ پہلے ہی کر چکے تب اس سے تمہیں یاد دلا رہے تھے کبھی کبھی تم تھوڑے نروس ہو جاتے ہو کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا کوئی الکیل کلورائیڈ ہے ALCL3 کے پروجنس میں یہ الکیل کلورائیڈ کلورین نکلے گا ویسے ہلائیڈ بھی لیا جا سکتا جو اور ہی نہیں کی کلورائیڈ کے ساتھ رییکشن کریں پرومائیڈ آئوڈائیڈ بھی ہو سکتا ہے بہت موشلی الکیل کلورائیڈ کے ساتھ ہم لوگ رییکشن کراتے ہیں تو الکیل کلورائیڈ کو ہی لے لیا کلورین نکلے گا الکیل پر پلس آئے گا اور یہ پلس والا الکیل الیکٹروفائیل بن کر کے یا تو آرتھوں پر یا تو پیرا پر تو کلورین پہلے سے لگا ہے اور الکیل یا تو آرتھوں پر یا پھر پیرا پر اور نیرلی سبھی cases میں جو ہمارا پیرا والا پروڈکٹ ہے وہ زیادہ زیادہ رہے گا اور ایک اور رییکشن لکھنا چاہتے ہیں چلو یہاں ایسے لکھ دیتے ہیں کوئی ایسیل کلورائیڈ لے لیا ALCL3 کے ساتھ رییکشن کرا دیا کلورین نکلے گا اسی کاربن پر پلس آئے گا اور الکیل پر بن کے یہاں پر چاہے یہاں پر رییکشن کرا دو تو اس لئے میں آرتھو پوزیشن پر پیرا پوزیشن پر ایک بار پھر سے رییکشن ہوگا اور نیرلی سبھی cases میں جو ہمارا پیرا والا پروڈکٹ ہے وہ ہمارا مین پروڈکٹ یا میزر پروڈکٹ بنتا رہے گا تو الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن یہ ساری چیزیں ہم لوگ پہلے سے ڈسکرس کر چکے ہیں بس یہاں پر ہیلو ایرین کی ریسپیکٹ میں تھوڑی باتیں کریں کہ کلورین لون پر ڈونیٹ کرتا ہے لون پر ڈونیٹ کر کے آرتھو اور پیرا پوزیشن پر رییکٹیویٹی کو بڑھا دے گا تو رییکشن جو ہے اورتھو پوزیشن پر ہوگا پیرا پوزیشن پر ہوگا اورتھو پوزیشن پر ہوگا پیرا پوزیشن پر ہوگا سب ہی جگہوں پر اورتھو پیرا انہی دونوں پوزیشن پر رییکشن ہوگا اور موزٹ اپ دے ٹائم پیرا والا پروڈکٹ زیادہ بنے گا کیونکہ دونوں میں ریپلسن کم ہے اور اورتھوالا پروڈکٹ کم بنے گا کیونکہ دونوں میں ریپلسن زیادہ اسی لئے تھا مسکل رہے گا اگر ہم بینزین اور کلورو بینزین کی تلنا کریں یہ تلنا بھی ہم لوگ کر چکے ہیں کیسا نہیں کہ ہم تلنا نہیں کیا تھے اس پسلی تیسرے کلاس میں جب ہم لوگ ایکسرسائز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن پر تم کو ایکسرسائز کر رہا تھا تو وہاں پر یہ بات ہم نے کری تھی کہ کلورین کیا کرتا ہے لون پیر دونیٹ کرتا ہے بینزین رنگ کو ہم دونوں کے بیچ میں ریکٹیویٹی کی تلنا کر رہے ہیں کہ اگر ان سب ریکشن میں بینزین کو پارٹیسپیٹ کرنا ہو اور کلورو بینزین کو پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو کون آسانی سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو most of the time جو الیکٹران ڈونیٹ کرنے والے گروپس ہوتے ہیں جیسے کہہ دو OH ہے oxygen loan پر ڈونیٹ کرے گا loan پر ڈونیٹ کرے گا تو بینزین رنگ میں الیکٹران ڈینسٹی بڑھ جاتے اور الیکٹران ڈینسٹی بڑھ جانے سے بینزین رنگ اب زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کی تلنا میں یہ زلدی زلدی ریکشن کرے گا اس کی تلنا میں اس کا نائٹریشن بہت آسانی سے ہوگا اس کی تلنا میں سلفونیشن آسانی سے ہوگا اس کی تلنا میں کلوری نیشن برو می نیشن جو بھی ریکشن کراؤ آسانی سے فٹا فٹ ہوتا سلا جائے گا یہاں پر ریکشن مسکل ہے یہاں پر ریکشن آسان ہے اور یہی چیز اگزیکٹلی اگر ہم کلورو بینزین پر اپلائی کریں تو کہیں گے لون پر ڈونیٹ کرتا ہے لون پر ڈونیٹ کرے گا تو ریکشن کو آسان بنا دیتا ہے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر مان لے بینزین پر ایک سیکنڈ میں سو بار ریکشن ہوا فینول پر ایک سیکنڈ میں کہہ دو ہجار بار ریکشن ہو رہا ہے بینزین پر اگر ایک سیکنڈ میں سو بار ریکشن ہو رہا ہے تو فینول پر ایک سیکنڈ میں ہجار بار رییکشن ہو رہا ہے کیوں زیادہ بار رییکشن ہو رہا ہے کیوں زیادہ بار رییکشن یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ اس نے لون پر ڈونیٹ کیا ہے رنگ کو ایکٹیو بنا لیا اور یہاں پر دیکھیں گے رییکشن جو ایک قریب قریب نبی بار ہی ہو پا رہا ہے مطلب اسے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا کلورین لون پر ڈونیٹ کر رہا ہے ریکشن ہو 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 ریکش انڈیکٹو ایفیکٹ کے ذریعے الیکٹرون کھیج رہا ہے تو اس کی تلنا میں یہ والا ایفیکٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ڈونیٹ کرنے کی تلنا میں کھیجنے والا ایفیکٹ تھوڑا سا زیادہ ہے اسی لیے کلورین جو ہے وہ ویک الیکٹرون ویڈروائنگ گروپ کا کام کر رہا ہے ڈونیٹ بھی کر رہا ہے ویڈڈراؤ بھی کر رہا ہے ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے سارا رییکشن اورتھو پیرا پوزیشن پر ہوا ہے اور چونکہ تھوڑا تھوڑا ویڈراؤ بھی کر رہا ہے اور انفیکٹ دیکھا جائے تو ویڈراؤل جو ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ریاکٹیویٹی کم ہو جا رہی ہے بینزین کی تلنا میں اس کی ریاکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلورین جو ہے تھوڑا سا رین کو ڈیاکٹیویٹ کر دیتا ہے زیادہ نہیں دیکھو سو کے تلنا میں نبیت تھوڑا ہی نیچے گئے ہیں بہت زیادہ نیچے نہیں گئے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے رین کو ڈیاکٹیویٹ کر دیتا ہے تو نورملی الیکٹران ڈونیٹنگ رو رین کو ڈیاکٹیویٹ کر دیتے ہیں لیکن کلورین جو ہے الیکٹران ڈونیٹ کرنے کی بوجود رین کو ڈیاکٹیویٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا انڈیکٹیو ایفیکٹ بھی جو ہے ساتھ میں کام کر رہا ہے انڈیکٹیو ایفیکٹ کیسے کام کرتا ہے الیکٹرونیگٹیویٹی سے جو ایٹمز زیادہ الیکٹرون نگیٹیو رہتے وہ الیکٹرون کھیچتے ہیں تو کلورین زیادہ الیکٹرون نگیٹیو ہے الیکٹرون کو کھیچ رہا ہے کیا اکسیجن الیکٹرون نگیٹیو نہیں ہوتا ہے کیا اکسیجن الیکٹرونوں کو اپنی طرف نہیں کھیچتا ہے انصار اکسیجن تو اور بھی زیادہ الیکٹرون نگیٹیو ہے کلورین اور اکسیجن میں کمپیریزن کروگے کلورین اور اکسیجن کے بیچ میں تم کمپیریزن کروگے تو کلورین سے زیادہ electronegative تو oxygen ہوتا ہے تو کیا oxygen electronوں کو نہیں کھیچ رہا ہے کہ oxygen electronوں کو نہیں کھیچ پا رہا ہوگا یہ تو زیادہ 再 plugon以及 ہم لوگ اس کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ساری بات صرف یہی کر رہے ہیں کہ oxygen loan پہ donate کر رہا ہے reason یہاں resonance بہت اچھا ہے انڈکٹیو ایفیکٹ اتنا چھوٹا ہے کہ چھوڑ دیا یہاں ریجننس خراب ہے اسی لئے انڈکٹیو ایفیکٹ کو بھی ہاتھ پاؤ مارنے کا موقع مل جا رہا ہے ریجننس خراب کیوں ہے تو اکسیجن کا کون سا اوربیٹل ہوتا ہے 2P کاربن کا کون سا اوربیٹل ہے 2P جو آپس میں الیپٹرون کا لیند دن کریں گے تو 2P اور 2P سیم سائج کے ہے فٹا فٹ الیپٹرون کا لیند دن ہوگا اور ریجننس خوب اچھے سے ہوگا کلورین کا یاوٹر موشٹ الیکٹرون لکھو گے 3P می جائے گا کاربن کا یاوٹر موشٹ الیکٹرون لکھو گے 2P می جائے گا تو 3P اور 2P کا چکر ہے تو 3P 2P کی سائج برابر میچ نہیں کرتی ہے تو ریجننس اچھا نہیں ہوتا اسی لئے انڈکٹیو ایفیکٹ بھی بیچ میں آ گیا اگر ریجننس اچھا ہوتا تو کوئی دیکھتا نہیں نہیں اسی لئے یہاں پر انڈکٹیو ایفیکٹ کی بات ہی نہیں کری ہم نے صرف ریزونینس کی بات کری یہاں پر انڈکٹیو ایفیکٹ بھی سامنے آ رہا ہے تو انڈکٹیو ایفیکٹ کی وجہ سے انڈکٹیو ایفیکٹ کی وجہ سے کلورین الیکٹران کھیچ بھی رہا ہے ریزونینس کمجور ہے اسی لئے انڈکٹیو ایفیکٹ کو اسی لئے انڈکٹیو ایفیکٹ کو سامنے آنے کا موقع ملا اب جب یہ سامنے آیا الیکٹرون کھیچ رہا ہے تو دونوں کا نیٹ ریزلٹ میرا کر کے یہ ہے کہ کلورین تھوڑا تھوڑا الیکٹرون کھیچے گا تو رنگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا تو ایک طرف یہ لون پر ڈونیٹ کر کے اور تھوڑا دیریکٹیو ہے جیسے باقی کے الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپس ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف الیکٹرون ڈونیٹ کرنے کے بہجود یہ تھوڑا سا تھوڑا سا رییکشن کو موسکل بنا دیتا ہے تو بینزین میں اگر رییکشن سو کی سپیڈ سے ہو رہا ہے تو یہاں رییکشن نببے کی سپیڈ سے ہوگا جبکہ فینول میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہی رییکشن ہزار کی سپیڈ سے چل رہا ہے بہت تیجی سے چل رہا ہے بہت آسانی سے چل رہا ہے تو اس چیز کو مائن میں رکھنا ہے کہ کلورو بینزین میں الیکٹرو فلک سبسٹیٹویشن کرائیں گے اور تھوڑا پیرا پر ہوگا اور بینزین کی تلنا میں رییکشن تھوڑا سا موسکل ہے کیونکہ یہاں پر ریجننس ویک ہونے سے انڈکٹیو ایفیکٹ کو بھی کام کرنے کا موقع مل گیا تو یہ ساری باتیں اب لوگ سورو کے تین کلاسیز میں کر چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں تھی پھر بھی یہ بات ہم نہ کرتے تو تمہیں من میں اپنے سندھیر رہ جاتا کہ پتا نہیں الیکٹرو فلک سبسٹیٹویشن میں کیا کیا ہوتا ہے اسپیسلی ہیلو رینز کے ساتھ الیکٹرو فلک سبسٹیٹویشن میں کیا کیا ہوتا ہے اب سر تو بولے کہ شروع کی تین لیکچر میں ہو گیا لیکن ہم کو confidence نہیں ہو رہا ہے کہ ہو پایا کیا نہیں ہو پایا تو اب جو ہے وہ بھی پریشانی نہیں رہے گی now you are confident کہ ہاں اتنی باتیں تھیں ہم پہلے سے بھی جانتے تھے اور پھر سے ایک بار جان دیا now come to nucleophilic substitution nucleophilic substitution nucleophilic substitution کا پہلے ہم ایک example لے لے تمہارے سامنے جیسے ماند دو methyl chloride ہے ہم لوگ جانتے ہیں chlorine پر delta minus carbon پر delta plus کوئی nucleophile جیسے کی hydroxide آئے گا آئے گا تو کیا کرے گا اس carbon پر reaction کرے گا carbon پر delta plus ہے اس delta plus کی وجہ سے carbon کو تھوڑا 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 electron چاہیے تو اس کو electron چاہیے اور اپنا electron ڈونیٹ کر کے اس کے ساتھ reaction کرنا سنو کرے گا جب ادھر ایک نیا bond بنے گا تو chlorine نکل کر کے جا رہا ہے اور جا رہا ہے تو کیا ہوگا OH plus Cl minus یا پھر اگر ان جنرل کہہ دے ایک جنرل nucleophile ہے ہر بار hydroxide ہی رہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی جنرل nucleophile ہے NU minus نیوکلیو فائل پر نیگیٹیو چارج ہو ہمیں ساتھ جاروری نہیں ہے لیکن فیلہال اور سمپلی سیٹی تاکہ ہمیں زیادہ ادھر ادھر کی بات نہ کرنی پڑے چلو نیوکلیو فائل پر نیگیٹیو چارج والا نیوکلیو فائل لے لیا اس کے پاس لون پر ہوتا ہے یہ اپنا لون پر ڈونیٹ کر کے reaction کرتا ہے carbon کو electron چاہیے اس نے لون پر ڈونیٹ کیا carbon کے ساتھ bond بنایا chlorine نکل کر کے گیا یہ reaction پورا ہوا اور ہم لوگ زیانتے ہیں اس reaction mechanism کو SN2 mechanism کہتے ہیں چونکہ سب کچھ ہے کہ اس step میں ہو رہا ہے دونوں مل کر کے reaction کر رہے ہیں تو reaction کا mechanism SN2 ہے پھر ایک اور reaction ہم لوگ دیکھیں suppose situation کچھ ایسا ہے carbon کے ساتھ ایک دو تیر الکیل گروپس اور ایک chlorine بڑے بڑے الکیل گروپس کی وجہ سے کیا ہے carbon بلکل سائنٹر میں دب گیا ہے ایک کلورین بھی لگا ہوا ہے تو carbon چاروں طرف سے اتنا crowded ہے کہ نیوکلیو فائل اگر اس کے ساتھ reaction کرنا بھی چاہے تو ابھی reaction نہیں کر پائے گا کیونکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے اس کے چاروں طرف کہ کبھی بھی یہ دکان تک پہنچی نہیں پائے گا جب دکان تک پہنچے گا تب تو سامان ملے گا نہ دکان تک پہنچے گا نہ خریدداری ہوگی نہ سامان ملے گا بھیڑ تھوڑی کم کرو تو کلورین الیکٹرون لے کر کے یہاں سے نکل جائے گا carbon پر positive charge آئے گا تھوڑی جگہ بھی بنے گی جب ایک گرہ گیا تو جگہ تھوڑی کھالی ہوگا ایک کلورین نکل کر کے گیا carbon پر positive charge آگیا carbon کو electron چاہیے اس کو جور سے electron چاہیے یہاں delta پلس تھا یہاں full پلس ہے یہاں تھوڑا تھوڑا بھوکا تھا اور یہاں بہت جور سے بھوک لگی ہے کھارا لاؤ نہیں تو جان بھی جا سکتی ٹائپ کا situation ہے تو یہاں تھوڑی سی بھوک لگی تھی ایسے ہی ابھی کھانا کھایا ہوا ہے پیٹ بھرا ہوا ہے چارہ طرف سے لیکن تھوڑی تھوڑی بھوک ابھی لگی ہے کچھ اور مل جاتا تو بڑھیا ہوتا اور یہاں کیا بہت جور سے بھوک آیا کلورین کی نکلنے سے جگہ بھی کھالی ہوگی تو اب نیوکلیو فائل آئے گا اور اپنا electron ڈونیٹ کر کے کاربن کے ساتھ بانڈ بنایے گا یہ سارے رییکشنز جب ہم لوگ الکل ہلائٹس کا discussion کر رہے تھے تو وہاں پر یہ دونوں رییکشنز ہم لوگوں نے پڑے ہوئے ہیں اس میکنیجم کو SN1 میکنیجم کہتے ہیں دو سٹیپ میں رییکشن ہو رہا ہے فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ فرسٹ سٹیپ کیا سلو ہے سیکنڈ سٹیپ فارسٹ ہے فرسٹ سٹیپ میں نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل بھی ساتھ میں مل کر کے کام کر رہا ہے تو نیوکلیو فائل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو سبسٹیٹیوشن نیوکلیو فیلک بائی مولیکولر جب کیوں لیکہ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو سبسٹیٹیوشن نیوکلیو فیلک یونی مولیکولر ہیلو ارینز پر پڑا سوچو اگر مالو ہم کلورب انجین کا سٹرکچر بنا لے جیسے یہاں پر کلورین لگا ہے کلورین کو تم نکال رہے ہو نیوکلیو فائل کو جوڑ رہے ہو یا پھر کلورین کو پہلے نکال دیا کاربن پر پلس آگیا اب نیوکلیو فائل کو بعد میں جوڑ رہے ہو یہی دو چیزیں کر رہے ہو ویسا ہی کچھ یہاں پر سوچو ایک بار جرہا کلورین کو ہم نکال دیں کلورین پر ڈیلٹا مائنس کاربن پر ڈیلٹا پلس کم سکم اتنا تو ضرور ہوگا تو ایسا میکنجم سوچ سکتے ہو نیوکلیو فائل آئے گا کر کے یہاں رییکشن کرے گا کلورین نکال کر کے چلا جائے گا ایک ایسا سوچ سکتے ہو دوسرا تم ایسا سوچ سکتے ہو کہ سب سے پہلے یہ جو کلورین ہے کلورین نکال کر کے چلا جائے گا تو اسی کاربن پر پوزیٹیو سیار جائے گا اور جب پوزیٹیو سیار جائے گا تو اب نیوکلیو فائل جو ہی لپرون ڈونیٹ کر کے یہی پر رییکشن کرے گا اور رییکشن کرے گا تو یہ پروڈکٹ بنے گا تو جیسے جیسے چیزیں ہم لوگوں نے الکیل ہیلائٹ میں سوچی ویسی ویسی چیزیں جو ہیں ہم لوگ ایریل ہیلائٹ کے ساتھ بھی سوچ رہے ہیں کہ پہلے کلورین پر ڈیلٹا منس کاربن پر ڈیلٹا پلس نیوکلیو فائل آئے گا یہاں بارڈ بنائے گا اور یہ نکل کر چلا جائے گا جیسے سن2 یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے ویسا سیکنڈ ہم نے سوچا جیسے سن1 سوچا تھا کہ کلورین نکال دیا تو کاربن پر پلس کلورین نکال دیا کاربن پر پلس تو نیوکلیو فائل آ کر کے رییکشن کر لے جائے گا تو یہ دونوں میکنیجمز تم یہاں پر من میں کم سکمیبر سوچ ہوگے کہ یہاں ویسے ہی یہاں پر بھی سوچا جائے لیکن دھیان دینا نہ تو یہ کام کرے گا نہ تو یہ کام کرے گا ہم نے یہاں پر اس ویے میں لکھا نہیں ہے لیکن اگر اس ویے میں آپ جرہ لکھیں تو نیوکلیو فائل بیک سائیڈ اٹیک کرتا ہے کلورین اگر آگے سے جا رہا ہے تو نیوکلیو فائل پیچھے کی طرف سے آتا ہے اس میں کیا ہے کلورین کے جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں کیا ہے یہ پیچھے سے ریگ نے دروازہ بند کر رکھا ہے اوپن نہیں ہے یہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے یہ اس طرح سے کاربن چین بند ہے مطلعہ پیشے سے دروازہ کیا ہے بند ہے تو نیوکلیو فائل کو یہاں تک اگر آنا ہے تو بیک سائیڈ آنا ہے کلورین آگے سے جا رہا ہے تو نیوکلیو فائل پیشے سے جا رہا ہے ادھر دروازہ بند ہے پیشے سے کبھی یہ آ ہی نہیں پائے گا اسن2 میکنیجم یہاں پر ہو جا رہا ہے کیونکہ نیوکلیو فائل بیک سائیڈ سے آ رہا ہے یہاں پر کبھی بھی بیک سائیڈ سے آ نہیں پائے گا رنگ یہاں پر ہے اس کی وجہ سے راستہ بند ہے رنگ کی وجہ سے راستہ بلوک ہے اور اس بلوک راستے کی وجہ سے راستہ بلوکڈ ہونے کی وجہ سے نوکلیو فائل بیک سیڈ اٹیک نہیں کر سکتا ہے اور اس لئے یہاں پر نوکلیو فلک سبسٹیٹوشن اس میکنیجم سے تو نہیں ہو پائے گا اس کو کنارے کیا یہ والا میکنیجم کلورین نکلا کاربن پر پلس آیا کلورین نکلا کاربن پر پلس آیا تو دیکھو یہ کاربن کیا ہے SP3 SP3 کی تلنا میں SP2 کاربن جو ہے مجبوط بارن باناتا ہے یہ SP3 ہے یہ SP3 ہے یہ SP2 ہے SP2 کاربن جو ہے مجبوط بارن باناتا ہے اس کا بارن مجبوط رہتا ہے تو اس بارن کی تلنا میں اس بارن کو توڑنا مسکل ہے ساتھیں ساتھ SP3 کاربن کی تلنا میں SP2 کاربن زیادہ électron and negative ہوتا ہے زیادہ electromagnیار مطلب positive charge کی stability اس کے اوپر کم ہوگی تو اگر یہ positive charge کی سٹیبلیٹی ہم جج کریں تو اس کی تلنا میں اس کی سٹیبلیٹی اور ڈاؤن ہو جائے گی بونڈ کو توڑنا مسئلہ انرجی زیادہ لگا ہوگی سٹیبلیٹی کم ہو جائے گی تو اس کاربن کے SP3 ہونے کی وجہ سے اور اس کاربن کے SP2 ہونے کی وجہ سے بھی کافی ساری انتر آ رہے ہیں کہ SP3 ہے بونڈ کمجھو رہا ہے SP2 ہے بونڈ مجبوط ہے کاربن کی الیکٹرو نگیٹیوٹی کم ہے کاربن کی الیکٹرو نگیٹیوٹی زیادہ ہے تو یہاں سے جب بارنڈ بریک کر کے positive charge لا رہے ہوں گے تو وہ positive charge تھوڑا سٹیبل ہوگا یہاں سے بارنڈ تل کرکے جب positive charge لا رہے ہوں گے تو positive charge تھوڑا کم سٹیبل ہوگا تو یہ carboadtile بہت کم stability کا carboadtile ہے اس کی طول voyage یہ carboadtile کافی اچھا carboadtile ہے لیکن جب یہ benzene brinگ کی ٹھیک سرب کے اوپر ایسا positive charge جا جا تو اس طرح کا carboadtile stable نہیں ہوتا تو یہ بنے گا نہیں ٹھیک یہ step نہیں ہو یہ کاربو کٹین بہت کم سٹیبل ہے یہاں پر کاربن کی elektro نگتیویٹی کم تھی اور یہاں پر کاربن کی elektro نگتیویٹی زیادہ زیادہ ہے زیادہ ہونے سے پازری چارج کی سٹیبلیٹی اچھی بنے گی تو اس وجہ سے یہاں سے کلورین کو نکال کر کہ کاربو کٹائن بنانا پوسیبل بنے تو کاربو کٹائن نہیں بنے گا تو رییکشن ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ہیلو ایرینز میں نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہم اس کلورین کو ہٹا کر کے نیوکلیو فائل لگا دیں گے انتیم میں لیکن دھیان لیں آسان نہیں ہوتا ہے نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن ہیلو ایرینز میں آسان نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہم تم کو کنوے کرنا چاہتے تھے پہلے کہ نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن نیوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن ان ہیلو ایرینز is not easy آسان نہیں ہے اگر اسنٹو میکنیزم کی بات کریں نہیں ہو پائے گا اسنٹو میکنیزم کی بات کریں نہیں ہو پائے گا یہاں پر اپنا الگ ہی ایک میکنیزم ہوگا جس کو ہم دکھ دیکھیں گے بھی تھوڑی دیر میں تو اسنٹو یہاں پر اسنٹو اور اسنٹو کام نہیں کریں گے یہاں پر بیک سائیڈ اٹیک بیک سائیڈ اٹیک پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے کیوں نہیں پوسیبل ہو پا رہا ہے کیونکہ پیچھے سے رنگ ہونے کی وجہ سے راستہ بلاغ ہے اسنٹو کے لئے کاربو کٹائن بننا چاہیے یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کاربو کٹائن نہیں بن پا رہا ہے کیوں نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ بینزین رنگ کے ٹھیک سر کے اوپر پوزیٹیو شارج لگا تو یہ کاربو کٹائن بہت آنسٹیبل ہوتا ہے ہائیلی آنسٹیبل ٹائٹ اسنٹو نہیں ہو پا رہا ہے اسنون نہیں ہو پا رہا ہے کاربن ہلوزن بانڈ جو ہے وہ سٹرانگر ہے اگر یہ کاربن ایس پی ٹو ہو جاتا تو یہ بانڈ سٹرانگر ہو جاتا ہے اس کو توڑنے میں بھی بڑی مشکل آتی ہے تو یہ دو تین ریجن سے کہ اسنٹو اسنون کی پاسیبیلیٹی نہیں ہے بانڈ مجبوط ہے ایک اور ریجن بھی دیا جا سکتا ہے یہ جیسے بینزین رنگ میں کیا پائی لیکٹرونز ہوتے ہیں تو رنگ کے اوپر اور رنگ کے نیچے پائی لیکٹرون کلاونز ہوتا ہے بیچ میں رنگ ہے اوپر نیچے پائی لیکٹرون کلاونز ہے بیچ میں رنگ اوپر نیچے پائی لیکٹرون کلاونز اور نیوکلیو فائل جب اپنا الیکٹرون لے کر کے آئے گا تو اس الیکٹرون کلاونز اور اس کے الیکٹرون میں ریپلسن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی رییکشن ہونے میں مشکل آتی ہے تو یہ تین چار ریجنز دیے جا سکتے ہیں کہ اسنٹو ہو نہیں پا رہا ہے اسنون ہو نہیں پا رہا ہے بانڈ مجبوط ہے جو رنگ کا الیکٹرون کلاونز ہے وہ نیوکلیو فائل کے ساتھ ریپلسن کر رہا ہے ان سب چیزوں کو ملا کر کے نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن جو ہے وہ آسان نہیں ہے مشکل لیکن ہاں ہوتا ہے مشکل ہے مطلب ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا ہوتا ہے جیسے اب ہم لوگ ایک ایک اگزامپل بھی لیں جیسے ہم لوگ کلورو بینجین کو نیوہ کے ساتھ ریپلسن کراتے ہیں تو تین سو پچاس ڈگری سلسی ہے سو دو سو ایٹموسفیر پریشر ایک نارمل اگر یہ میتھائل کلورائید ہوتا اور اس کو نیوہ سے ریپلسن کراتے ہیں ٹھیک لیس دن فیفٹی ڈگری پچاس ڈگری کے نیچے ٹھیک اور نارمل پریشر رییکشن ہو جائے گا یہ بانڈ ٹوٹے گا سی ایکس تری او ایچ پلس این ایسی ہے یہ رییکشن پورا ہو گیا لیکن یہی رییکشن جب تم کلورو بینجین پر کروگے تین سو پچاس ڈگری سلسیئس کے نیچے یہ رییکشن نہیں ہو پائے گا اتنا ہیٹ کروگے ہائی پریشر اپلائی کروگے تب جا کر کے یہ بانڈ ٹوٹے گا اور ٹوٹنے کے بعد او ایچ پلس این ایسی ہے اور یہی پر بات ختم بھی نہیں ہو جائے گی چونکہ یہ فینول ہے فینول ہے فینول میں یہ ہائیڈروجن بہت ایسیڈک ہوتا ہے جہاں دینا یہ الکوہل ہے یہ ہائیڈروجن ایسیڈک نہیں ہے او ایچ میں جو ہائیڈروجن ایسیڈک نہیں ہے فینول ہے جب ہائیڈروکسیل گروپ نارمل کاربن چین کے ساتھ رہتا ہے تو تم کہتے ہو الکوہل او ایچ نارمل کاربن چین کے ساتھ رہتا ہے تو تم الکوہل کہتے ہو اور جب او ایچ بینجین رنگ کے ساتھ رہتا ہے تو تم فینول کہتے ہو یہ ایسیڈک نہیں ہوتا ہے یہ بہت کمجور ایسیڈ ہے اور یہ اچھا خاصا ایسیڈک ہے جیو اچھا خاصا ایسیڈک ہے اس کا ایچ نکالو جب اس کا ایچ نکالو گے تو بنے گا چی ایس 3 او مائنس اور اس کا ایچ نکالو اسی اکسجن پر مائنس آئے گا اور یہ مائنس کا چارج بینجین رنگ کے ساتھ ریجوننس کرے گا تو ریجوننس کرے گا تو اس کی اسٹیبلٹی بڑھ جائے گی اچھ نکالنے کے بعد ی Conjugate based بنائے گا اچھ نکال کر کے conjugate based بنائے گا Conjugate based اتنا سٹیبل ہوتا ہے اسید اتنا سٹرونگ ہوتا ہے تو اس کی اسٹیبلٹی کچھ خاص نہیں ہے لیکن اس کی اسٹیبلٹی اچھی ہے یہ نیگٹیب چارج ریجوننس کر کے stability بڑھا لیتا ہے اپنی یا negative charge oxygen کو اکیلے زمبالنا stability کم ہے اچھی stability ہونے کی وجہ سے H کا نکلنا آسان ہوتا ہے H نکل گیا conjugate base بنا جس کی stability اچھی خاصی ہے اسی لئے H کو آسانی سے لوج کر دیتا ہے یہ reaction تم دیکھو کہ ابھی ایک step اور ہوگا phenol plus NaOH Na پر پلس اور H پر minus O پر delta minus H پر delta ملا پلس H پلس اور OH ملا کر H2O بنا دینا اور oxygen پر minus آئے گا Na plus کے ساتھ جوڑ دینا تو sodium phenoxide plus water تو یہ reaction دو step نہ ہو مطلب nucleophilic substitution تو یہاں پر پورا ہوئی چکا ہے definitely no doubt NaOH میں Na پر plus تھا OH پر minus تھا کسی طرح سے hydroxide ion گیا اور کلورین کو ہٹا کر کے خود بیٹ گیا وہاں پر reaction ہو گیا لیکن اس کے بعد ایک extra step اور ہوگا کہ جو phenol بنا ہے وہ sodium hydroxide کے ساتھ reaction کر کے sodium phenoxide بنائے گا تو دونوں کو جوڑ دیں دونوں کو جوڑ دیں تو ہم لوگ پورا reaction ایسا لکھ سکتے ہیں کہ یہ رہا کلورو بینجین کلورو بینجین اور دو مول NaOH ملا کر کے صورت سوڈیم فنوکسائیڈ دونوں نے مل کر کے صوڈیم فنوکسائیڈ بڑھا ہے ریکشن یہاں پر رکھتا ہے تو ریکشن کو دو اسٹیپ تک لے جانا ہے نوکلیو فلک سبسٹیٹیوشن کے بعد بھی ایک ایک ایسیڈ بیس فلائی اسٹیپ ہے پھر دونوں کو جوڑ کر کے یہاں تک پہنچنا ہے اور دھیان دینا ہے ایک ریکشن آسان نہیں ہے الکلیہ رائیڈ میں جو ریکشن پچاس دگری سلسیس کے بھی نیچی ہو جا رہا ہے یہاں پر ویسا ہی ریکشن کرا رہا ہے تو تین سو پچاس اور دو سو اٹموسفیر ہائی پریشن چاہیے تو ہائی پریشن ہائی ٹیمپریشن پر یہ ریکشن ہو با رہا ہے ریکشن کا میکنیزم ہم دیکھیں میکنیزم ہم دیکھیں تو میکنیزم جو ہے اسے یہ تمہارا کلورو بینجین ہو گیا یہ رہا کلورین نیوکلیو فائل کوئی بھی ایک جنرل نیوکلیو فائل آیا یہاں پر ریکشن کر دیا تو جب ایک نیا بانڈ بنے گا تو ایک پرانا بانڈ ٹوٹے گا یہ تو سیمپل سی بات ہے یا تو پہلے بانڈ ٹوڑ دو پھر بانڈ بناو یا پھر ادھر بانڈ بن رہا ادھر بانڈ ٹوٹ رہا یہ بھی ہو سکتا ہے تو جب ایک نیا بانڈ بن رہا ہے تو ایک پرانا بانڈ ٹوٹے گا ہم نے پائی بانڈ بریک کیا اس کاربن کے پاس ایک بانڈ دو بانڈ تین بار چار بانڈ کاربن نے چار بانڈس بنا رکھے ہیں اس میں ایک پائی بانڈ بھی سامل ہے پر پائی بانڈ سب سے کمجور ہوتا ہے تو اگر کوئی بانڈ سب سے پہلے ٹوٹے گا تو وہ بانڈ ہے پائی بانڈ اسی لئے ہم نے پائی بانڈ کو بریک کیا تو پائی بانڈ کو بریک کیا الیکٹرون اس کو دے دو اس کو دے دو گے الیکٹرون تو کیا ہو جائے گا یہاں پر دونوں الیکٹرون نگیڈیٹ چارج نیوکلیو فائل یہی پر آ کر کے جم گئے باقی دونوں ڈبل بانڈ اسی طرح سے تو تم جانتے ہو بینزین کیا ہے ایرومیٹیک ہے اس میں سے جب ڈبل بانڈ ٹوٹا تو اس کی ایرومیٹی سٹی چلی گئے لاؤس آف ایرومیٹی سٹی لاؤس آف ایرومیٹی سٹی ایرومیٹی سٹی کا نقصان ہوگا اور بینزین واپس پھر سے ایرومیٹیک بننا چاہتا ہے بینزین رنگ جو ہے واپس پھر سے ایرومیٹیک بننا چاہتا ہے ایرومیٹی سٹی کیسے گئی ہے نیوکلیو فائل آ کر کے یہاں پر اپنا الیکٹرون ڈونیٹ کر کے کنیکٹ ہو گیا ہے تو اگر ہم کہہ دیں کہ تم اپنا الیکٹرون لے کر کے واپس جاؤ اور یہ الیکٹرون واپس ڈونیٹ کر لے تو جو بانڈ ٹوٹا تھا وہ پھر سے بن جائے گا ابھی یہ الیکٹرون لے کر کے آیا تھا ہم اس کو الیکٹرون لے کر کے واپس بھیج دے گیا تم جاؤ ہمیں نہیں چاہیے الیکٹرون کیونکہ تمہاری وجہ سے کیا ہو رہا ہے ایرومیٹی سٹی کا نقصان ہو گیا تیسرا والا ڈبل بونڈ ٹوٹ گیا ایرومیٹی سٹی چلی گئی ہم تم کو نہیں چاہتے تم بھی جاؤ تو نیوکلیو فائل الیکٹرون لے کر کے جا سکتا ہے لیکن دھیان دینا جب لے کر کے جانے کے باری آئی ہے تو یہی کیوں لے کر جائے یہ بھی تو الیکٹرون لے کر کے جا سکتا ہے دو دو آپشنز ہیں یہ تو بیشار ابھی ابھی آیا ہے جب اس کو بولایا ہے تو اس کو کیوں بھگاؤ اس کو نہیں بھگاتے جیسے ہمارے گھروں میں کوئی آتا ہے کرسی پر جگہ نہیں تو ہم لوگ کیا کرتے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ چلو 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 ہم کھڑے ہی ٹھیک ہے وہ جو نیا مہمان ہے اس کو پہلے بیٹھا دیتے ہیں اس کو بیٹھنے تو ہم کھڑے رہیں گے یا جگہ نہیں تو ہم چل جاتے گھوم گھام کر کے آتے تب تک مہمان کو بیٹھنے دیں تو نیوکلیو فائل تو ابھی ابھی تو آیا ہے اس کو کیا بھاگانا ہم کلورین کو کہتے تم الیکٹرون لے کر کے بھی جاؤ یہاں سے تو کلورین الیکٹرون لے کر کے باہر گیا as a result یہ جو ڈبل بانڈ یہاں سے پائی بانڈ جو بریک ہوا تھا وہ واپس بن گیا بینزین کی رومیٹیسٹی واپس آ گئی کلورین الیکٹرون لے کر کے باہر گیا نیوکلیو فائل اسی جگہ رہ گیا تو نیوکلیو فیلک سبسٹیٹیوشن اس میکنیزم سے یہاں پر ہو رہا ہے sn1 بھی نہیں ہے sn2 بھی نہیں اس سے الگ میکنیزم ہے یہ sn1 sn2 سے سپریٹ میکنیزم ہے تو بہت بہت تمہارے مند میں ہوتا ہے sn1 کرالے کے sn2 کرالے تو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں یہ اپنے آپ میں ایک نیامی کے نیزم ہے اس کو نام دیتے ہیں ہم لوگ addition elimination کہ پہلے مہمان کو آنے دیا مہمان آ گیا تو اندر دیکھ رہے چیزیں گڑڑڑ ہو رہی ہیں اسی لئے اس کو باہر نکال دیا تو addition مطلب پہلے بلائیا elimination مطلب پھر بعد میں ہٹا دیا کسی ایک کو وہاں سے جگر نہیں ہو رہی تھی تو ایک کو ہٹا دیا کس کو بلائیا نیوکلیو فائل کو بلائیا کس کو ہٹایا ہیلوزن یا کلورین کو ہٹا دیا ایک کو بلائیا اور دوسرے کو ہٹا دیا نیوکلیو فائل کو بلائیا اور ہیلوزن کو ہٹا دیا تو addition elimination mechanism تو یہ اس reaction کا mechanism ہے اور پہلا step definitely difficult ہے difficult ہے slow ہے دوسرا step fast and easy ہے کیوں fast ہے کیوں easy ہے کیوں کہ یہاں پر aromaticity واپس آ گئی جو پائی بان ٹوٹا تھا پھر سے بن گیا تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے gain of aromaticity gain of aromaticity اور کسی کو بھی بتا دو کہ چلو فائدہ ہونے والا ہے تو وہ جلدی جلدی چلنے لگتا ہے اور بتا دو کہ نقصان ہونے والا ہے جلدی جلدی چلو تو کہہ گا آپ کیا جلدی جلدی چلنا آپ تو نقصان ہونے والا ہے تھوڑا اور روک روک کر آرام سے چلو تو پہلے step میں نقصان ہو رہا ہے loss of aromaticity پہلے step مشکل ہے دھیرے دھیرے ہوگا دوسرا step fast ہے آسانی سے ہوگا آسانی سے ہے اور fast ہوگا تو یہ rate determining step reaction کا rate اسی پر depend کرتا ہے یہ والا ہو جائے تو اگلا والا تو ہو ہی جائے گا تمہج رہا ہو نا اس کو اگر کرا لیا تو اگلا والا تو ہو ہی جائے گا اگلے والے میں نہیں مشکل ہے تو کسی طرح سے اس کو کرانے پر دھیان دو اگر کسی طرح سے یہ والا step تم نے پورا کر گیا تو اگلا step ہو ہی جائے گا تو یہ کیسے ہوگا اس کو difficult سے تھوڑا آسان کیسے بنایا جائے چلو مان لو پریسانی ہے لیکن پریسانی کیسے دور کری جائے کسی کو بکھار ہے تو کیا اگر ہوگے تھوڑا بکھار کی گولی دو temperature اس کا ڈاؤن ہو جائے تو negative charge ہے ٹھیک negative charge کو تھوڑا کم کرو بکھار ہے temperature بڑھ گیا تو کیا کروگے temperature گھٹا ہوگے ہی نا تو negative charge کی وجہ سے ساری پریسانی ہو رہی ہے negative charge کو تھوڑا کم کر دو electron کھیچنے والے groups کو پکڑ کر کے لاؤ اس کے ساتھ کو electron کھیچنے والا group لگا تو جو negative charge کو کھیچ کر کے stability کو بڑھا دے گا دھیان دینا اس کا ہم resonance structure بھی تھوڑا بنا دے تمہارے لئے یہ chlorine یہ nucleophile یہاں negative charge double bond double bond دھیان دینا دو electron بھی ہے electron donate کروگے اب bond یہاں پر بنے گا اس bond کو breaker کے electron یہاں رکھا تو electron یہاں پر جمع ہو گئے ٹھیک electron یہاں رکھا negative charge یہاں یہاں پر بنا double bond یہ double bond repeated یہ سارا اوپر کا جو تخت تو تاز ہے ویسے ہی لگا دو اسی طرح سے ایک اور structure بنا لے جاؤ تو negative charge اگر وہاں پر electron withdrawing group لگا دے تو اس کی stability بڑھ جائے گی وہ electron withdrawing گروپ یہاں لگا دو یہاں لگا دو یہاں لگا دو ان سب کا resonance hybrid بھی بنا سکتے ہو پائی bond تھوڑا تھوڑا یہاں پر تھوڑا تھوڑا یہاں پر تھوڑا تھوڑا یہاں پر یہاں پر nucleophile یہاں پر chlorine delta minus delta minus delta minus یہاں electron withdrawing لگا دے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے 50 degree celsius پر ہو جائے تو اس وے میں یہ reaction تھوڑا آسان بنائے جا سکتا ہے اس step کو کیسے یہاں پر جہاں جہاں negative charge جا رہا ہے وہاں 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 پر electron withdrawing لگا دو تو reaction آسان بن جائے جو reaction 300 degree celsius پر ہو رہا ہے 300 کی جگہ 200 یا 50 degree celsius پر بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے تو جیسے ہم تین چار examples لیں ہم یہاں پر کلورو بینجین لے لیں پھر کلورو بینجین کے ساتھ پیرا پوزیشن پر نائٹرو لے لیں پھر دو نائٹرو گروپ لگا دیں اور پھر تین نائٹرو گروپ لگا دیں اور دھیان دیں نائٹرو گروپ وہی وہی لگایا ہے جہاں جہاں نیگٹیف چار جائے گا نائٹرو گروپ سٹرونگ الیپ روائی گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ اینیو اس پر رییکشن کرا ہوگی 350 ڈگری celsius 200 اٹموسفیر اس کے ساتھ رییکشن کرا ہوگی کم دیکھ کہہ دیتے چلو قریب قریب 200 ڈگری celsius دیکھ پریشر بھی کم اتنا تو ہم یاد کر کہ نہیں آیا تمہارے لیے یہاں سے کنڈیشن یہاں آسان ہو جائیں پھر یہاں پر آئے NAOH کے ساتھ رییکشن کرا رہے ہو کہ 200 ڈگری celsius پر ہی رییکشن ہو جائے گا پریشر بھی بہت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر تم رییکشن کرا رہے ہو تو یہاں پر جو ہے روم temperature یا 50 ڈگری celsius چلو بھی چلو جیسے جیسے electron withdrawing group تم جوڑتے جا رہے ہو ایک بار electron withdrawing group تھا 300 کی جگہ 200 دو بار electron withdrawing group 100 ڈگری celsius پر reaction ہو گیا اور تیسری بار ایک اور electron withdrawing group لگایا تو reaction جو ہے 50 ڈگری celsius پر ہی ہو جائے گا یا even یہاں nao h بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے just water لے لو water بھی وہی کام کر سکتا ہے جو nao h کر سکتا ہے water کے ساتھ بھی hydrolysis ہو جائے گا تو یہاں پر bond بنائے گا پھر chlorine بعد میں جیسے جیسے نکال آسانی سکتا یہ groups مدد کر رہے ہیں اس لئے reaction آسانی سے تینوں group مل کر رییکشن اتنا آسان برا دے رہے کہ 50 ڈگری celsius پر ہی reaction ہو جائے گا اور even nao h لینے کی بھی پانی کے ساتھ گرم کی reaction پورا ہو گیا chlorine کو ہٹ آسان ہے کہ پانی آسان آسان ہے strong nucleophile رییکشن ہو جائے گا تو یہ دھیان دینا ہے کہ یہاں انیویس سے 350 پر reaction کر ہوگی تو chlorine displace ہوگا یہاں انیویس سے 200 پر reaction کر ہوگی chlorine displace ہو جائے گا 100 ڈگری celsius پر displace ہو رہا اور یہاں nearly تھوڑا سا just ہلکا سا گرم کیا پانی ملا دیا اور chlorine displace ہو جائے گا تو اس چیز کو ہم لوگ کو mind میں رکھ نا ہے پھر ایک اور چیز یہاں پر تمہارے لئے لکھنا چاہتے ہیں جیسے تم books میں reaction دیکھو گی تو دیکھو ایسے لکھا رہے گا پہلا step nao h 350 degree celsius 200 atmosphere پھر دوسرا white اور ایسا کرنے کے بعد یہ بن گیا phenol یہ ایسے لکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پہلے کیا ہوا سب سے پہلے step میں کیا ہوا کہ chlorine جو ہے جب nao h سے reaction کرے گا تو کیا بن جائے گا پھر اب یہ جو phenol ہے تو phenol کیا ہے acidic ہوتا ہے تو اس کے acidic ہونے کی وجہ سے یہ جیسے ہی بنے گا ویسے nao h سے دوبارہ reaction کرے گا تو دوبارہ reaction کرے گا تو sodium phenoxide plus water ٹھیک اس نے h دیا h plus o par minus na plus h minus h بنا دیا اور sodium کو لائکر hydrogen کی جگہ لگا دو sodium phenoxide ایک بار nao h نے کہا chlorine کو اٹھائیا hydroxide group لگا دیا hydroxyl group لگا دیا phenol nao h کے ساتھ reaction کرتا یہ acid اور base اور یہ بن gیا کہہ دو sol اب اس میں یہ تیسرا step h plus لگاؤ گا to ہٹا کر خود hydrogen یہاں آ جائے گا تو تمہیں phenol واپس مل جائے گا دیکھ acidic medium لگانے سے کیا ہوگا sodium کو اٹھا کر hydrogen یہاں پر واپس آ جائے گا تو phenol مل جائے گا اگر میرے کو phenol چاہیے تو یہاں پر reaction نہیں رکھے گا اگلے step nao h سے reaction ہوگا ہی ہوگا sodium hydrogen کی جگہ کبجہ کر لے گا hydrogen کو اٹھا کر sodium خود آ جائے گا تو sodium phenol side بنے گا لیکن اگر ہم یہاں پہنچنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں اس میں تھوڑا ایسیڈ ملا دو واپس sodium کی جگہ hydrogen ہو جائے گا تو یہ phenol یہاں پر تب ہی لکھ سکتے ہیں جب یہاں پر acidification رہے گا اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو یہاں پر sodium لکھنا ہوتا اگر یہ چیز نہ ہوتا تو ہمیں یہاں پر sodium لکھنا ہوتا کیونکہ پھر reaction یہاں یہاں کے بعد رک گیا ہوتا یہاں پر رکھا ہوتا لیکن جب اس میں ایک extra step تم نے acidification 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 کرا دیا تو اب یہاں پر صور نہیں لکھو کیونکہ صور آیا بھی تھا صور ہوتیم ہوتیم سے ڈسپلیس ہو گیا دھان دینا پہلے chlorine hydroxide سے ڈسپلیس ہو phenol بنا پھر phenol کا hydrogen sodium سے ڈسپلیس ہوا sodium یہ step کرنے کے لئے ہم بعد extra acid ملانا پڑے گا یہ دونوں step تو ہو کر رہیں گے کیونکہ NaOH ایک بار ملائی ہے وہ دونوں کام ایک ساتھ کر دے گا sodium کو ہٹ آ کر hydrogen لگانے کے لئے واپس extra acid ملانا پڑت ہے تو بہت بار books میں دیکھو گے 200 ڈگری celsius اور پھر دوسرے step میں acid پانی کے ساتھ کچھ acid ملا رکھا ہے ایسا کرنے کے بعد جو product بنا وہ یہ رہا سیم یہ first step NaOH H اور 200 ڈگری celsius اور دوسرے step میں H پلس and water تو یہ step اگر ملے تو پرشان مت ہو نا کہ اس surface کا کام اتنا ہی ہے NaOH کا جو اثر تھا اس کو بھی اثر کرنا ہے NaOH نے جو extra reaction کر لیا تھا اس reaction کو reverse کرنے کے لیے NaOH نے کیا کیا تھا یہاں سے یہاں ہم آگئے تھے NaOH کیا کر رہا ہے Hydrogen کو اٹھا کر Sodium اور ہم کو جب Sodium کو ہٹھا کر Hydrogen لگانا ہے تو HCl strong Acid H Plus یہاں پہ اچھا دے گا NaOH نے کہ Hydrogen کو ہٹھا کر Sodium لگانا sodium کو اٹھا کر Hydrogen لگانا ہے اپنے کو کچھ Acid HCl اسے H Plus لکھا مطلب Cozy Acid HCl ہی bar bar ملا دیت HCl mلا دیا HCl mلا دیا تو واپس OH جو ہے وہ واپس پھر سے بن جائے گا تو NaOH نے جو extra step کیا تھا اس extra step کو cancel کرنے کے لئے ہم لوگوں کو تھوڑا بعد میں کچھ Acid most of the time ہم HCl کا ہی استعمال کرتے ہیں تو nucleophilic substitution کیسے کیسے ہوا وہ ہم لوگوں نے mechanism دیکھا اور یہ بھی کہا کہ جو electron withdrawing groups ہوتے وہ reaction کو آسان بناتے سے لے جاتے ان کی وجہ سے reaction جو ہے آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے یہاں پر ایک اور چیز ہم لوگ discuss کریں جیسے suppose یہاں پر fluorine ہے پھر chlorine ہے پھر bromine ہے اور پھر iodine ہے اور ہم nucleophile کے ذریعے ان کو displace کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں reaction کہاں پھر آسانی سے ہوگا کہاں پھر reaction مسکل سے ہوگا کیوں reaction آسان ہے کیونکہ carbon iodine bond کم جور کم جور ہے جلدی ٹوٹ جاتا reaction آسانی سے ہوگا یہاں پر bond مجبوط ہے جلدی نہیں ٹوٹے گا reaction مسکل سے ہوگا یہ سب سے مسکل سے reaction کرتا ہے یہ آسانی سے reaction کرتا ہے کیوں یہ strong bond ہے strong bond اور اسی لیے difficult reaction یا slow reaction slow west reaction slow west reaction اور یہ کیا ہے weak bond ہے weak bond ہے اور اسی لیے fastest reaction weak bond ہونے کی واجہ سے reaction بڑھے تیجی سے ہو نکلے گا اس میں وہ چیز apply کر ہے تو اس کو سب سے دھرے دھرے reaction کرنا چاہی کیونکہ fluorine کی واجہ اس کو سب سے جلدی reaction کرنا چاہیے لیکن یہاں ٹھیک الٹا ہوتا ہے یہ fastest reaction کر رہا ہے اور یہ slow reaction کر رہا ہے اس کی reaction کرنے کی speed سب سے دھرے دھرے یہاں پر سب سے جلدی جلدی bond کمجور تھا تو جلدی reaction ہونا چاہیے تھا bond مجبوط تھا دھرے دھرے reaction ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا اُلٹا یہ کمجور bond والا دھرے reaction کر رہا ہے مجبوط bond والا زلدی reaction کر رہا ایسا کیوں ہم نے لکھا ایک بار پھر سے اس میں چلے یہ ہے کوئی halogen یہ ہے nucleophile یہ یہاں پر آیا تم نے electron shift کر دیا بیچ میں intermediate بناء nucleophile halogen negative charge double bond double bond اور پھر جب electron return کروگے تو halogen یہاں سے نکل جائے گا نکل جائے گا nucleophile اپنی جگہ پر اور halogen جو ہے وہ بہا چلا گیا دو step ہے پہلا step slow ہے دوسرا step fast تو دیکھو اس step میں یہ halogen والا bond ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے carbon halogen bond اس step میں ٹوٹتا ہی نہیں تو bond مجبوط ہے کہ bond کمجور ہے اس سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا تیک carbon halogen bond اس step میں نہیں ٹوٹے گا وہ دوسرا step میں ٹوٹ ہے fast step میں جو slow step ہے جو rate determining step ہے اس step میں carbon halogen bond ٹوٹا ہی نہیں تو bond مجبوط ہے کہ bond کمجور ہے کوئی مطلب نہیں بنتا تو اس لئے bond کی اس کی وجہ سے delta minus delta plus چھوٹا چھوٹا آئے گا یہاں بڑا سا delta minus بڑا سا delta plus یہاں چھوٹا delta minus چھوٹا delta plus یہاں اور بھی چھوٹا delta minus اور بھی چھوٹا delta plus تو یہ delta plus زیادہ رہے گا تو nucleophile کو آکر reaction کرنا آسان رہے دوسری چیز اس negative charge کی stability کے بارے میں سوچو اگر x کی جگہ fluorine کیا کرے گا elektronوں کو جور سے خیش کر negative charge stable بنائے کیونکہ fluorine بہت زیادہ electronegative ہے fluorine اتنا electronegative نہیں برومین کی electronegativity اور کم iodine کی electronegativity اور کم تو negative charge کی stability fluorine کے ساتھ ہائی اس لئے اس میکنیزم پر fluorine best reaction کرے گا اس کے دو ریجن چپکا سکتے ہیں کہ fluorine کی وضو سے آسانی سے یہاں پر reaction کرے گا اور fluorine کی وضو سے اس negative charge کو stability بھی اچھی ملے گی تو جب یہ stable ہوگا تو reaction جو slow ہے تو fast پکڑے گا اس وجہ سے بھی fluorine جو ہے پر جلدی جلدی reaction کرے گا ٹھیک تو یہ دوسرے طرح کا reaction ہوا arial halides کا دوسرے طرح کا reaction nucleophilic substitution پہ electrophilic substitution discuss kia اور پھر بعد نیوکلیو philic substitution discuss نیوکلیو philic substitution میں ایک اور mechanism بھی ہوتا ہے اس کو بنزائن mechanism کہتے ہیں پلان تو ہم بنا کر آئے تھے کسی class میں discuss کر ڈالیں گے اس کو لیکن نہیں ہو پائے گا ہم break لے کر دوبارہ continue کر سکتے لیکن نہیں چاہتے کہ یہ جتنی چیزیں تم نے سیکھی وہ تمہارے پاس پہلے ہو جائے پھر اگلے class میں ایک سٹر باتیں کر لیں گے تو ہیلو ڈالیں دو طرح کے reaction کر سکتے electrophilic substitution جو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں یہاں پر پھر بھی تھوڑا تمہیں یاد دلا دیا کہ ہاں ایسے ٹا میکنیجم چلتا یہاں اپنا ہی الگ میکنیجم ہے اس negative charge کو stable بارانے کے electron withdrawing group چاہیے اسے لئے electron withdrawing group کے presence reaction بہت رہی ہم ہر بار پروچ ان تو نہیں دے پاتے ہیں باقی لوگوں کا lecture ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی youtube پر تو کافی ساری باتیں پہلے بھی کہیں 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 پڑھنے کے ساتھ بکس کو بھی تھوڑا پڑھو گے یہ lecture پڑھ دے اس کے بعد اینی چیزوں کو بکس میں بھی کھوچ کر پڑھو پڑھو اچھی پیج پڑھٹا اور تورنت جان لیا کہ یہ ہی چیز ہوتا ہے تو کتاب پڑھنا تب کو اچھے سے آنا چھے تو ان چیزوں کو جو ہم نے سکھایا ہے بکس میں بھی پڑھ پڑھ کر کے اچھے سے اور مجبوط بنتے رہو اس کلاس میں